اردو سیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے میں ہوں آیاز ندوی آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل آیاز ندوی اوفیشیل دوستو میں اس چینل پر اردو سکھاتا ہوں اور شروع سے میں اردو پڑھا رہا ہوں اگر آپ بھی اردو پڑھنا لکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے میں نے اس سے پہلے اردو سبان کی پہلی کتاب اردو کا قیدہ اور اردو کی پہلی کتاب میں پڑھا چکا ہوں اگر آپ شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کے لرن اردو آن لائن میں جا کر ساری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور بہ آسانی آپ اردو سیکھ سکتے ہیں آج کا میرا سبق ہے اردو سبان کی دوسری کتاب کا چودہوں سبق ایک اوٹ اور چوہ اوٹ جس کو انگلش میں کیمل کہتے ہیں چوہ جس کو ماؤس کہتے ہیں ایک بھاگا ہوا اوٹ جنگل میں آوارہ پھرتا تھا اور نکیل کی رسی زمین پر گھسٹ رہی تھی ہری ہری جھاڑیوں کے جھونڈ دیکھ کر ایک جگہ تھٹکا اور چرنے لگا ایک جنگلی چوہے نے موقع پا کر اپنے دانتوں میں اس کی ڈوڑی پکڑ لی اور چاہا کہ اوٹ کو اپنے گھر لے جائے اطاعت کرنا تو اوٹ کی عادت ٹھائری فوراں دوری کے سہارے پر چلنے لگا یہاں تک کہ چوہ اپنی سراخ پر جان پہنچا مگر بیچارہ بہت حیران رہا جب اتنے بڑے قد و قامت والے مہمان کی سمائی اپنی تنگ مکان میں نہ پائی قد و قامت ہائٹ اور بوڑی کو کہتے ہیں ناچار چوہے نے سراخ کھودنا شروع کیا پھر بھی اتنا کشادہ نہ کر سکا کہ اس کا مقصد پورا ہوتا آخر شرمندہ ہو کر بیٹھ رہا کشادہ کے معنی چوڑا شاید تم ہسو گے کہ بڑا ہی احمق چوہا تھا احمق کے معنی پیوکوف پاگل میڈ انگلیش میں کہتے ہیں شاید تم ہسو گے کہ بڑا ہی احمق چوہا تھا جس نے یہ بےہودہ خیال باندھا اور بے فائدہ کوشش کی مگر تم گور کرو کہ جو آدمی فضور اور بےہودہ کاموں میں اپنے عمر ضائع کرتے ہیں کیا وہ اس چوہے سے زیادہ نادان نہیں ہیں کیا کیا خیال باندھے نادان نے اپنے دل میں پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہے کی بل میں آوارہ بےہودہ ناکارہ ناممکن ایمپوسیبل مقصد ارادہ نیت ایم قامت جسم بوڈی اور ہائٹ کشادہ چوڑا اطاعت اطاعت کے معنی ماننا اور انگلیش میں ابلائیگیشن کہتے ہیں زایا ویسٹ احمق بے اقوف پاگل میڈ سبق نمبر پندرہ ایک شہری اور جنگلی چوہا ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر کے گھر میں رہتا تھا جہاں اچھی اچھی خوش مسا چیزیں کھانے کو ملتی تھی ایک روز ہو اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا جس کا سوراک کھیت کے کنارے تھا جنگلی چوہے نے مہمان کی بڑی آہو بھگت اور خاطر توازو کی جوار کے دانے جو اس کو محسر تھے حاضر کیے محسر جو آسانی سے مل جائے شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح پر یہ روکھی سوکھی گزہ اس کو کیوں بھانے لگی شہری تھا بڑا تمیزدار پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا فصل اور موسم کا حال پوچھا اس کے گزاری کی صورت دریات کی پھر بولا بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو جہاں کوئی مزدار کھانا نصیب نہیں آؤ ذرا میرے ساتھ چلو وہاں تم دیکھو گے کیسے کیسے اچھے گھر اور کیا کیا لزیز نعمتیں خدا کی دی ہوئی موجود ہیں جنگلی چوہے نے شہری دوست کی زیافت بڑی خوشی سے قبول کی شام کو دونوں روانہ ہوئے اور آدھی رات گئے گھر جا پہنچے شہری نے اس کو فورا نفیس کھانے پر جو گھر والوں کا بچہ کھچا رکھا تھا جا بیٹھایا چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک آواز کان میں آئی میاؤ میاؤ اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور اوسان خطا ہو گئے چار پتہ توڑ بھاگا اور سراخ میں جا گھسے جب بلی چلی گئی اور کچھ خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی تواسو کی مگر جنگلی دوست نے بہت منس سے واپسی کی اجازت چاہی اور یوں کہتا ہوا چل دیا یارو اگر تمہارے شہر میں گزارے کا یہی وطیرہ ہے تو تمہیں مبارک رہے مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر اور سادھی گزہ کافی ہے نظم ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر تو خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر جو ٹوٹی ہوئی جو پڑی بے ضرر ہو بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو توازو خاطر مدارت خطرہ خوف اندیشہ زیافت مہمان نوازی مذبان ہوشٹ جس کے ہاں مہمان آتے ہیں جو مہمان داری کرتا ہے اسے مذبان کہتے ہیں لذیذ ذائقے دار مسیدار خوفناک دراؤنا میسر جو آسانی سے حاصل ہو جائے دستیاب وطیرہ عادت نفیس پہتی قیمتی بے ضرر جو نقصان دے نہ ہو